اسلام علیکم guys this is your host محمد عمر سو guys welcome back to my channel so guys آج میں بات کرنے جا رہا ہوں پاکستانی عمام سے کہ اگر انہیں انڈیا بنگلہ دیش اور افغانستان ان تینوں میں سے کسی ایک کنٹری میں رہنے کا موقع ملے پرمننٹلی رہنے کا موقع ملے تو وہ کس کنٹری میں رہنا چاہیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور پوچھتے ہیں پاکستانی عمام سے کہ اگر انہیں انڈیا بنگلہ دیش اور افغانستان میں سے کسی ایک کنٹری میں رہنے کا موقع ملے تو وہ کہاں رہیں گے اور اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو دو سبسکرائب کمنٹ سیکسن میں مجھے اپنی سیجیشن ضرور بتائیں کہ میری نیکس ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے میری ویڈیو کو لائک ضرور کریں چلیں ملتے ہیں ویڈیو میں اسلام علیکم با لیکم اسلام اگر آپ کو انڈیا افغانستان اور بنگلہ دیش ان تینوں میں سے کسی ایک کنٹری میں پرمنٹلی رہنے کا موقع ملے تو کس کنٹری میں رہنا پسند کریں میرے خیال سے انڈیا میں انڈیا انڈیا آپ انڈیا سر میں انڈیا میں رہنا چاہیں گے انڈیا میں پرمنٹلی اگر ملتا ہے تو پھر میں چوز کروں گا انڈیا انڈیا کیوں انڈیا وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ آرٹیسٹ وغیرہ کی قدر ہے اگر ہم وہاں پہ جاتے ہیں اچھے سے سیٹل بھی ہو سکتے ہیں اپرچونٹیز زیادہ ہیں ادھر کام وغیرہ کی اسی لیے میں انڈیا کو زیادہ ریفر کروں گا انڈیا وہ کیوں انڈیا کیوں یاروں وہ ایسا ملک ہے جہاں میں کافی ٹیلنٹ ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہے ٹیلنٹ کی مانگیں وہاں پر ٹیلنٹ کو پرموٹ کیا جاتا ہے اور افغانیے کو جیسا کہ وہاں پٹھان رہتے ہیں تو وہ مجھے جانے کو کیا فیادہ نہیں ہے صحیح ہوگا تو بنگلہ دیش کیوں نہیں بنگلہ دیش کو میں اتنا جانتا ہوں اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا انڈیا کیوں انڈیا کیوں انڈیا کیوں انڈیا کیا وہ کیا کہتے ہیں ہم نے ان سب کانٹریز میں سے سب سے اوپر ہے ٹیکنولوجی میں بھی اور دوسرے لیاس سے دی ہر لیاس سے صحیح ہوگا کوئی ایک بیس چیز بتائیں انڈیا کی جس وجہ سے آپ انڈیا رہنا چاہتے ہیں انڈیا میں جس لیک فری لانسنگ وغیرہ یہ بہت اوپن ہے پاکستان میں اس چیز کا کوئی کونسیپٹی نہیں ہے یعنی کہ پاکستان میں سب چیزیں یہ بند ہیں کرپٹو کرنسی بھی بند ہے پاکستان میں پی پال وغیرہ یہ سب کچھ بند ہیں لیکن انڈیا میں اس کی اوپن ہے تو اس ورے سے انڈیا بیسٹ ہے انڈیا میں تو کافی جگہ جو کہنا میں پسند آتی ہے کہنا میں پر انسان کہنا میں جا سکے تو پیری ہے پر ان فیلال تو ابھی موڈ نہیں ہے جانے گا صحیح ہوگا تو پھر اسے مجھے پتائیں کہ بنگلہ دیش اور افغانستان سے کیا مسئلہ ہے وہاں کیوں نہیں رہنا چاہیں گے بنگلہ دیش اور افغانستان اس ٹائپ کی کنٹریز نہیں ہے یعنی کہ اتنی کیا کہتے ہیں اتنی ہائی لیول کی کنٹریز نہیں ہے جہاں پر اپرچنیٹیز ملے بندے کو تو اس لیاسے بنگلہ دیش اور افغانستان وہ بھی ایک قسم کے پاکستان کی طرح کی ہیں لیکن انڈیا میں انڈیا ہے کافی ویل ایجو کنٹری ہے اس میں جانے کا موقع ملے تو میں ضرور جا کے کام کرے بیس چیز بتائیں انڈیا کی جو آپ کو بہت پسند دو کہ وہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں اور اس کے لائے مومبائی جونسے سیٹے اور اس کے لائے مومبائی جو آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں وہ کیوں؟ کیونکہ وہاں میں کافی ایکٹرز رہتے ہیں انڈیا ایکٹرز جو جن کو میں لائک کرتا ہوں اس لئے انڈیا میں یعنی کہ بولیوٹ میں انٹریسٹڈ ہیں تو بیسٹ ایکٹر کونسا پسند آپ کو مجھے اہاندھر راجگیر اہاندھر راجگیر نائس اچھا اگر آپ کو انڈیا جا کے ایکٹنگ کرنے کا موقع ملے تو کروں گا کیونکہ میں ایکٹنگ میں جو جاؤں گا سمیسٹر کونسا پسندگیر میں تھرڈ سمیسٹر ہے سمیسٹر ہے سی ہی 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 ہے تو بردر مجھے یہ بتائیں کہ افغانستان اور بنگلہ دیش کیوں نہیں پتہ ہی نہیں اتنا زیادہ سننے نہیں کبھی ان کے بارے میں اچھا بردر آپ نورس بلوٹ میں سبا این ون میں کلاس لے رہے ہو سبا سبا اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کا انڈیا کا ویزا لگ گیا اور آپ کو ابھی انڈیا جانا ہے تو آپ جائیں گے ضرور کیوں نہیں جاؤں گا تو یہ بتائیں کہ افغانستان اور بنگلہ دیش کیوں نہیں جائیں گے بس لائک نہیں ہے وہ اچھا تو انڈیا میں رہنے کی کوئی ایک خاص وجہ بتائیں مجھے سب سے بیسٹ وجہ ہے جو آپ انڈیا رہنا چاہ رہے ہیں یار آپ کو پتا ہے کہ ان کی ٹیم میں کا اپ جو بہت اچھا کھیلتی ہے جس میں آپ کو پتا ہے کوئلی اور دوسرے آجتے بلیئرز بولی ووڈ ہے لیکن تھوڑا بہت اتنا زیادہ نہیں اچھا کسی بولی وڈ سیلیبریٹی کے ساتھ اگر آپ کو ملنا ہو تو پھر کس سے ملیں گے انڈیا جا کے سلمان کان شارو خان جتنے بھی ہیں آمر خان سب سے ملیں گے صحیح ہوگی سب سے ملنا پڑے گا صحیح ہوگیا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ انڈیا میں سیف اینڈ ساونڈ رہ لیں گے جی بالکل میرے خیال سے رہا سکتے ہیں چونکہ آپ کو پتایا کہ وہاں کا جو ہے ایکٹرز کو بہت پرموشن کی جاتے ہیں ان کی کافی اچھی سیفٹی ہو سکتی سکتے ہیں سکیوٹ کے لئے آسی میرے خیال سے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا آپ کے ساتھ پورا کمپرومیز کریں گے آپ کو ایزا پاکستانی ایسے پٹ کریں گے یار ایک طرح سے دیکھا جائے جیسے بھی پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہوتا ہے میچ کے دہا سے تو ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھا بھی سمجھتے ہیں ہم بھی ان کو اچھا سمجھتے ہیں لیکن کچھ ہوتا ہے میچ کے حد تک ان کو ہوتا ہے بس مقابلہ ہوتا ہے گزہ ہوتا ہے اور کچھ نہیں صحیح ہو گیا کوئی بیس چیز بتاؤ گے انڈیا کی بیس چیز یہ ہی ہے کہ وہاں پہ ہر چیز کو آرٹس کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے جو نئی چیز آتی اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے جو کہ یہاں پہ نہیں ابھی صحیح ہو گیا آپ خود بھی آرٹسٹ ہیں نہیں آرٹسٹ نہیں شو ہو گا تھوڑا بہت کبھی کر لیتے ہیں تو بریدر اگر آپ انڈیا چلے گئے ہیں تو وہاں پر آپ بلکل کمفرٹیبل رہ رہے ہیں تو پھر اگر آپ کو موقع ملے افغانستان اور بنگلہ دیش جانے کا تو آپ جائیں گے نہیں پھر کیوں جاؤ نہیں پھر تو نہیں جاؤ تو انڈیا بولیوٹ میں انٹرسٹ ہے آپ کو یس ہاں کون سا سیلیبریٹی سب سے زیادہ پسند آپ کو مجھے اس سلمان کھن پسند ہے کیونکہ آپ پہ آپ پہ اپرچنیٹی نہیں ہے جوپس کی اتنی کیونکہ کیونکہ انڈیا میں زیادہ ہے ہے یہ ایکٹرنگ وغیرہ تو اس لئے انڈیا لائے گا ہے بہت میسیز دینا چاہو گے یار انڈیا والوں کے لئے انڈیا کے مجھے وہ بھی ہمارے بائیں ہیں انسانیت کے ناتے ٹھیک ہے سرب کریں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی گلا بگرہا نہیں ہے ٹھیک ہے آپس میں بھائیوں کے طرح نہیں بس آپ کوئی مسیز دینا چاہو سیمیر سی اپنے ورڈز باتاؤ اپنی فیلنگز باتاؤ بس ان کے ساتھ کافی ملے تعلقات آپ کو اچھی ہو گیا اس لئے انڈیا بیسٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہو گیا برہدر افغانستان اور بنگلہ دیش کیوں نہیں مجھے اچھا ہی نہیں لگتا اچھا ہی نہیں لگتا اچھا یار کوئی مسیز دینا چاہو گے انڈیا والوں کے لئے انڈیا والوں کے لئے انڈیا والوں کے لئے یہی ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کے رول ہیں یہی بس ہوتے ہیں انڈیا اور پاکستان میں ویسے سارے بھائی بھائی ہیں میرے ساب سے بنگلہ دیش ان سب سے بہتر ہے وہ کیوں اس لئے کہ ہمارا ہمسایہ مسلمان ملک ہے دوسرا یہ پاکستان کا ہی سرہ ہے اور ان دو ممالک کے نسبت یہ ذرا محفوظ ہے صحیح ہوگا کوئی بیس چیز بتائیں گے بنگلہ دیش کی بنگلہ دیش کی سب سے بیس چیز ہے ان کا جو چاول کی پیداوار میں وہ خود کا فیل ہے اس دنیا میں صحیح ہوگیا تو انڈیا اور افغانستان کیوں نہیں انڈیا آپ کو پتا ہے پاکستان اور انڈیا کی کبھی بنی نہیں ہے افغانستان کے حالات کا آپ کو پتا ہے رہی بات دوسری کنٹریوں کی بلکل کبھی سوچا ہی نہیں کہ وہاں رہنے کا کیونکہ اپنی کنٹری جیسی کوئی کنٹری نہیں ہے سیمپل مسیج دینا چاہیں گے پاکستانیوں کے لئے پاکستانی کے لئے مسیج کہ اپنے ملک سے اچھی کنٹری کوئی بھی نہیں ہے اور جو یہاں پہ پیدا ہوا ہے پلا بڑا ہے اس کو وہی جان سکتا ہے کیونکہ ہم پردیش میں رہتے ہیں صرف روزہ مارس کی خاطر گئے تھے اور ابھی ترس رہے ہیں واپس آنے کو مگر حالات کچھ ایسے ہیں کہ یہاں بھی کچھ سمجھ نہیں آتی بندہ آگے کیا کرے اور وہاں رہتے ہیں تو اس کو مس کرتے ہیں یہاں رہتے ہیں تو روزہ مارس کی فکر ہے اور روزہ مارس آپ کے پاس جتنے مرضی پیسے ہو یہاں پہ آپ کو دوسرا بندہ ہی کھانے والا مرلہ میں آپ کو صحیح بتاؤں تو ہم پردیش میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اس چیز کو سب سے زیادہ مس کرتے ہیں کہ اپنے ملک سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے اگر یہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں مگر آپ کو لوگ یہاں کاٹنے والے ملتے ہیں آپ مانیں یا نہ مانیں آپ مجھے بات سے بھی اچھے لگ رہے ہیں اور چہرے سے بھی یہ میرے بھائی سامنے کھڑے ہیں مجھے کوئی ایسی غلط بات نظر نہیں آرہی جب تک ہم کام نہیں کرتے کسی کے ساتھ تو پیسے ویسے لگاتے ہیں تو آپ کو بات دفعہ چالتا آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے مگر یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر بندے کے ساتھ ایسے ہوتا ہے یا ہر بندے کے ساتھ یہ معاملت ہیں یہ اکثر اقاد ایسے ہیں تو صرف و صرف یہاں پہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو جائیں اور خالص بولنا شروع کر دیں خالص کھانا شروع کر دیں خالص بولنا شروع کر دیں خالص دل سے ہو جائیں تو اپنے ملک جیسی کوئی کنٹری نہیں ہے نہ کوئی بنگلہ دیش ہے نہ کوئی انڈیا ہے نہ کوئی افغانستان ہے آپ ان سے پوچھیں اگر محبے وطن سے آپ ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ میری جیسی کنٹری سے کوئی اچھی کنٹری یہ محبے وطن کی بات ہے بس تو اور کوئی بات